اسلام علیکم عزیز دوستوں پروگرام میں سواگت ہے آج ہم ہیں یانا میر جی کے ساتھ یانا میر جی کشمیر کی بیٹی بھارت کی بیٹی آج کل لنڈن آئی ہوئی ہیں آج سے دو دن پہلے بیٹیش پارلیمنٹ میں ایک کشمیر پہ کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑا کھل کے اپنے خیالات بتائے انہوں نے بھارت کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے کافی باک باتیں کی تو آج یانا جی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے درشکوں کو ان کے خیالات سنائیں یانا جی شروع کرتے ہیں پہلے کشمیر سے آپ کشمیر میں رہی ہیں آپ کشمیر کی ہیں ذرا بتائیے کیا فرق ہے کشمیر آج سے دس سال پہلے میں اور آج کے کشمیر دس سال پہلے بہت ساری چیزیں ہیں اتنے ٹورس پہلے نہیں آتے عورتوں کو اتنی ازادی پہلے نہیں ہوتی تھی لوگوں کو کھل کے جینے کی جو ازادی ڈر سے ان کو ازادی مل گئی ہے ڈر ڈر یعنی کیا ہوتا تھا پیرنٹس ہمیشہ ڈرے ہوئے ہوتے تھے کہ ہمارے بچے غلط صحبت میں نہ چلے جائیں آج نکلا ہے کالج جانے کے لئے کل کسی ملٹنسی گروپ میں نہ بھرتی ہو جائے جا کر ڈرگز میں نہ ملوث ہو جائے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر نفرت فیلانی ہے تو پہلے ڈرگز کا زہر یوت کی رگوں میں انجیک کرنا ضروری ہے ڈرگز سے نفرت بڑھتی ہے نفرت کرنے کی فیلنگ وہ بڑھتی ہے یہ سب کچھ فیل آیا صرف ریڈیکلائزیشن نہیں کیا تھا پاکستانی یہ سب کچھ ڈرگز بھی فیل آیا ہمارے سوسائٹی میں آج بھی بہت سارے انجیوز ہیں گورنمنٹ فنڈڈ انجیوز بھی ہیں جو ڈرگز سے یوت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ سوچو اتنے سالوں سے جو وہ چل رہا تھا اس سے اتنے جلدی نکلنا it's not possible حالات کچھ ایسے تھے لڑکیوں کو فریڈم نہیں تھی نہ سپورٹس جوائن کرنے کی فریڈم تھی نہ سیلفی لیتی تھی اور آج دیکھو ریپنگ کرتے ہوئے سوڑکوں پر نظر آئیں گی کشمیری لڑکیاں سپورٹس میں انڈیا کے لئے میڈلز جیت رہی ہیں ٹورزم کے حوالے سے آپ دیکھو ٹورزم اتنا بڑھ چکا ہے لگوں کو اب کانفیڈنس ہے کہ کشمیر بھائی ہم سیفلی گھون سکتے ہیں لیکن دیکھئے پہلے بھی کشمیر میں کشمیر میں کوئی ٹورز کو ہاتھ چھوٹا نہیں تھا ٹورز کو ہام نہیں کرتا تھا مگر ایک ڈر تو رہتا تھا ٹورز کے دل میں یہ چیز ہے بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ پہلے کیا ہوتا تھا صرف ہٹتالیں ہوتی تھی سکولیں بند ہوتی تھی کالیجز بند ہوتے تھے آفیسز بند ہوتی تھی دکانیں شٹر ڈاؤن ہوتے تھے 500 روپیز پر ڈے کے حساب سے پروٹس ہوتے تھے سٹون پیلٹنگ ہوتی تھی ان کو ملتے تھے پیسی اب سب بند ہو گیا انہیں شکنجا کس لیا ہے اللیگل فنڈنگ اب نہیں ہوتی اور لوگوں کو گلت راستے پہ لے جانے والے یا تو جھیل میں یا مر چکے ہیں سید علی شاہ گلانی صاحب نہیں رہے یاسین ملک جھیل میں آسیادرابی جھیل میں تو ہماری سوسائٹی کے پروپٹریٹرز آج جھیل میں ہیں آج جو ہماری سوسائٹی ہو ترقی کی طرف چل ہوگی ہے الحمدلہ یانا جی پاکستان نے ابھی جیسے پانچ فیبراری کو کشمیر ڈے منایا اور اس میں دنیا بھر باکستان ایمبیسیز نے پروگرام کیے یہ سب کیا اور اس میں یہ بتایا کہ بھارت میں کشمیر میں بھارتی فوج اتیاجار کر رہی ہے ایکسٹراجیڈوشل کیلنگ ہو رہے مسنگ پرسن بڑھ رہے ہیں اور بھارت کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میں اس سے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا بتاؤں مطلب ایک مجھے تو پہلی بات ہسی آتی ہے کہ ہم ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں ہم بھارتے ڈیفینڈ کیوں کرتے ہیں کیوں ہمیں ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی پوری دنیا نے تو دیکھ ہی لیا جی ٹوئنٹی ہو گیا کشمیر میں دیکھ لیا سب کو پتا ہے کہ ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے کشمیر جو عوام ہے وہ پروگریس کر رہی ہے عوام کو جاوبز مل رہے ہیں مسمی ریجسٹریشن دیکھے آپ کو سمجھ آئے گا کہ سیلپ ایمپلویمنٹ اسی آئے گا انفرسٹرکچر پروڈیکس بن رہے ہیں زاہر بات ہے اوام کو جاوبز مل رہے ہیں جو عوام کو جاوبز مل رہے ہیں کیوں ہمیں بھارتے ہیں پاکستان مگر یہ ہے کہ ہم بھارتیاں مل کے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہمارے جمہو کشمیر کے جو باشندے ہیں جو ہمارے بھائی بہین وہاں فسے میں پیو جے کے میں ان کے لئے ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے بھائی ان کی دکھ تکلیف کو ہم یوز کرتے ہیں پاکستانیوں کا مزاک اڑانے کے لئے جا آٹے کی لائن میں کھڑا ہو جائے جو پیو جے کے میں جن کو آٹا نہیں مل رہا ہمارے ہی لوگ ہیں آواز اٹھانا چاہیے ہمیں ان کے لئے کیوں نہیں ہم ٹرک بھر کے ریڈی رکھتے ہیں بورڈر پہ اور پاکستان کو بولتے ہیں اور جو ادارے ہیں دنیا بھر کے جو انڈیا پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کیوں نہیں ہم انڈینز مل کے یہ کہیں کہ پیو جے کے لوگوں کے لئے ہم آٹا بھیجیں گے ہم ٹرکس ریڈی کرتے ہیں آٹا بھر کے پاکستان گورنمنٹ کو بولو کہ بورڈرز کھول دیں ہم آٹا بھیجتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے یہ کیونکہ ضروری جہاں پر ہے وہاں ہمیں بولنا چاہیے وہ بھی اپنے ہی لوگ ہیں وہاں پہ انہی کی ندیوں میں سے جو الیکٹریسٹی نکالی جاتی ہے وہ ان تک ہی نہیں پہنچتی آپ سوچیں ہفتے میں صرف ایک یا دو دن ان کو لائٹ ملتی ہے اگر آپ گھنٹوں کے حساب سے دیکھیں بیس بیس گھنٹے اگر دن کے لوڈ شیڈنگ ہوتے ہیں تو ان دا ہول ویک آپ کو کتنے گھنٹے لائٹ ملی اگر آپ چار 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 کر کے کریں تو پورے ہفتے میں دو دن ان کو الیکٹریسٹی ہوتی ہے باقی دن بتاوٹ الیکٹریسٹی جبکہ انہی کی ندیوں سے یہ الیکٹریسٹی بن دی تو ہم اچھا یہ جب ہمارا 370 ہٹا تھا انٹرنیٹ کاٹا گیا تھا میں نے خود ظاہرہ کیا تھا کہ ہمارا انٹرنیٹ واپس دے دو لیکن وہ سال بھر کے لئے کیا گیا تھا مانتے ہیں پھر اس کے بعد 2G on their back and also وہ نہیں ایمیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ وہ کچھ پر میں جاتے ہیں جس نے دی انٹرنیٹ انٹرنیٹ دیں گے ہم دیں گے کیونکہ پاکستان تو ان کو دے نہیں رہا ہے ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے ان کے لیے ہم کب تک کشمیر کو ہمارے جمہو کشمیر کو کب تک دیفینڈ کرتے بیٹھیں گے اور کیوں کریں گے کیا ضرورت ہے یعنی جی بات تو آپ نے صحیح کہی کہ آفٹرال آپ کشمیر کی ہیں تو آپ کا آپ کو کشمیریوں کا درد ہوگا چاہے وہ لو سی کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں لیکن بجائے اس کے کہ ہم ان کو آٹا بھیجیں ہم ان کے لیے ٹاور لگائیں ہم اپنا پیو جے کے واپس کیوں نہیں لے لیتے اس لیے کہ کشمیریوں نے ایکسیشن ٹریٹی سائن کی تھی تو اسی لیے کی تھی نا کہ ہمارے کشمیر کو بچاؤ ان انویڈر سے تو ہمارا کشمیر پیو جے کے ان کے قبضے میں ہے تو اس کو واپس کیوں نہیں لے واپس کیسے لیا جائے آریف صاحب وہی تو بات ہے واپس کیسے لیا جائے what is the way what is the road map to take it back اگر ہم ایسی واپس لیتے تو وہاں اپرائزنگ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ ظاہر بات ہے وہ پاکستان کے ساتھ تو خوش ہے نہیں لیکن انڈیا کو لے کے ایک فیر ان کے دل میں ڈالا جا چکا ہے کیونکہ میں یہاں پر لنڈن میں پیو جے کے کمیونٹی سے مل چکی ہوں یوکے میں جو ہیں not only لنڈن میں کئی جگہوں پر جو ان کی کمیونٹیز ہیں ان سے مل چکی ہوں بہت اچھے لوگ ہیں بہت تیارے لوگ ہیں بہت معصوم لوگ ہیں unlike پاکستانیز unlike پاکستانیز ان کو یہ اتنے emotional ہے نا تب ہی تو ان کو اتنی آسانی سے بھرگلائی جاتا ہے تب ہی تو جو ان کے جو unemployed youth ہیں جو uneducated youth ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے مسلمان بہو بیٹیوں پر عورتوں پر ان کے سہرازمت ریزی ہو رہی ہے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دیا جاتا کشمیریوں کو گھر کے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا وہ دودھ لینے دوائیاں لینے باہر نہیں جا سکتے ایسی چیزیں ان کو بول بول کے برگلائی ہے ایسی emotional لوگوں کو تب ہی تو یہ پھر terrorist بن جاتے ہیں مگر جب یہ اس طرف آ کے دیکھتے ہیں پھر ان کا mind change ہو جاتا ہے جب یہ مجھ سے ملے ان کا mind change ہو گیا سچ مچ انڈیا آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتا انڈیا کوئی میں کہا کہاں سے کیا آپ کہہ رہے ہو کون سے دنیا میں جی رہے ہو آپ آ کر دیکھو تو صحیح آپ کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہے کبھی آو کبھی دیکھو کہ کون سا ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہم تو رازی کشی جی رہے ہیں انڈیا میں خاص کر کہ کشمیر آج کی تاریخ میں عریف صاحب کشمیر سب سے شانتی پونڈ جھکار کشمیر ہے آپ پورے انڈیا میں دیکھو کیا ویسٹ بینگول میں کیا ہو رہا ہے ہلدوانی میں کیا ہو رہا ہے کشمیر is peaceful سکون سب سے زیادہ مونہ شانتی آج کشمیر میں ہے مطلب بول کیا رہے ہو آپ لوگ کی میں پیو جے کے والوں سے سوال کرتی کہ کیا وہ ان کو یہ ڈر ہے کہ انڈیا نے زبردستی ہم پر قبضہ کیا ہوا ہے یہ ڈر ان کا نکالنا ضروری ہے ان کو یہ بتانا ضروری کہ آپ ہمارے لوگ ہوں ہم آپ کے لئے ہیں ہم ہلپ کرنے کے لئے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا تب ہی تو وہ خود اندر وہاں پر اپرائزنگ کریں گے وہ کہیں گے کہ پاکستان سے تو وہ ہے ناراض لیکن کم سے کم ان کو یہ تو لگے گا کہ انڈیا تو دوست ہے انڈیا تو ہمارا اپنا ہے تو جب وہ اپرائزنگ وہاں کے لوگ خود کریں گے وہ خود بھگاوت کرنے لگیں گے تب بھی تو ہم واپس لے سکتے ہیں یعنی جی کشمیری جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان ہائی کمیشن سے اٹیج کرتے ہیں میں بلجیم میں تھا جب تو ہمیں بھی فوراں میسے جا جاتا تھا آج کا جو پیو جے کے میں رہنے والا کشمیری ہے وہ پاکستان سے تن تھے یہ لوگ تو ابھی بھی پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ لوگ کشمیری نہیں ہیں میری نظر میں یہ بلٹیش ہیں ان کی تیسری چوتھی نسل بلٹیش ہو گئی وہاں پہ ایک اپرائزنگ تو ہے اگنسٹ پاکستان نوٹ پرو انڈیا بٹ اگنسٹ پاکستان لیکن کیا ہم وہاں پہ ایجوکیٹ نہیں کر سکتے جیسے میں یہ نہیں کر رہا کہ بھارت وہ کرے جو پاکستان نے جین کے میں کیا پاکستان تو ٹیروریزم کرواتا تھا پاکستان ٹیروریزم کرتا تھا بیٹھتا تھا فنڈن کرتا تھا لیکن ہم نہیں کہہ رہے کہ بھارت وہاں پہ ٹیروریزم کرے کہ آفٹر آل دیٹ اس پارٹ آف بھارت لیکن کچھ ایسے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کہ بھائی دیکھیں ہم انڈیا میں یہ سب چیزیں کر رہے تو کوئی بھارت کرنا نہیں چاہیے میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت آپ کا دشمن نہیں ہے اور بھارت کو ٹیروریزم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ویسے بھی انڈون گنمن ہیں جو وہاں پہ ٹیروریزم کر رہے ہیں تو اس میں بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہاں لوگ خود ہی آپس میں جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے تو بھارت کو ضرورت ہی نہیں ہے بس ہاں ضرورت اتنی ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو یہ بتا جائے کہ آپ ہمارے اپنے ہو دیکھو جیسے جمہو کشمیر میں تو پہلے سے ہی میرے دل میں انڈیا ہی بستا تھا رگ رگ لیکن جمہو کشمیر میں کئی ایسے لوگ تھے میری فیملی میں بھی کئی ایسے لوگ جو ابھی تک انڈیا پر پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرتے ابھی تک یعنی کچھ ایک دو سال پہلے تک میں بتاؤں لیکن ان کا بھی دل جیتا گیا نا کتنے سارے ہیں جنہوں نے پی آئیل دیکھے رکھا تھا سپریم کورٹ میں 370 کی خلاف انہوں نے ویڈراؤ کیا نا پی آئیل کیوں کیا کوئی ان کے ساتھ ضرورت اتستی تھوڑی ہوئی انہوں نے دل سے کیا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم ایسے ہی ڈر رہے تھے انڈیا گورنمنٹ نے تو سچ مچ بہت چینجز کی ہاں اب وہ خون خرابہ نہیں ہوتا ہڑتالے نہیں ہوتی بند کالس نہیں ہوتے سٹون پیلٹنگ نہیں ہوتی یوت جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل پڑا ہے ایکانومی انکریز ہو ری جب دیکھ رہے ہیں تو دل تو جیتا ہی گیا تو ظاہر بات ہے کیونکہ بھارت کو ہم ماں سمجھتے ہیں اور ماں جو ہے وہ بچے کا بچے کا بھروسہ جیتنا ماں کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے نا تو ماں نے وہ کر دکھایا ہماری بھارت ماں نے وہ کر دکھایا کشمیر میں تو پھر پیو جے کے کہ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے وہ ہی کریں گے ان کو بھی اپنی طرف لائیں گے اور جو ماں ہوتی ہے نا اس کو ٹیروریزم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی لیکن جہاں پر سٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر مکہ تو پڑتا ہی ہے اور وہ پڑا بھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پولیٹیشنز کو ڈیٹین کیا گیا تھا جیسے ہمارے انٹرنیٹ کو بند کیا گیا تھا کچھ ٹائم کیلئے I think وہ ضروری تھا وہ مکہ پڑھنا ضروری تھا تاکہ یہ جو افرات افری چل رہی تھی یہ جو ڈبل ایجنسی کے گیمز چل رہے تھے کہ وہاں سے بھی پیسے لیں گے یہاں سے بھی پیسے لیں گے ان کو بولیں گے کہ ہم انشانتی رکھیں گے ان کو بولیں گے کہ ہم بھقاوت زندہ رکھیں گے تو یہ جو ڈبل ایجنسی کا گیم تھا اس کو بند کرنے کے لئے ایک مکہ پڑھنا ضروری تھا ماں کی طرف سے جو پڑ گیا یعنی جی مشرف کے دور میں ہم اکثر سنتے تھے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ بھارت سے ڈیل کرے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو وہ کر دیا جائے انٹرنیشنل بورڈر اور جو آپ کے پاس ہے آپ رکھو ہمارے پاس یہ ہمیں دے دو لیکن بھارت نے کبھی اس قسم کے آفر کو ایکسپ نہیں کیا اب کافی عرصے سے بینگ پاکستانی اور جو میرے سورسز ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھارت امریکہ کے ذریعے کوشش کر رہا ہے پاکستان امریکہ کے ذریعے کوشش کر رہا ہے کہ بھارت پی او جے کے بھی لے 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 لیکن گلگت بلتستان کو بھول جائے اور اس کو پاکستان ایکسپٹ کر لے جبکہ جو ریاست جمہو کشمیر تھی نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے کی اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھا گلگت بلتستان اور آج گلگت بلتستان میں پی او جے کے سے زیادہ حالت خراب ہے وہاں پہ کوئی سیوک سرویسیز نہیں ہے وہاں پہ کوئی بیسک رائٹس آف لائف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نہیں سمجھتی کہ پی اے جکے کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں گلگت بلتستان ساتھ میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے اور ہمیں اسپیشل کوئی پولیسی بھارت کو اسپیشل کوئی پولیسی فورمیلیٹ کرنی چاہیے دیکھئے جیسے میں نے کہا اکھنڈ بھارت کا ایسا چھوڑیں گے نہیں اس کو بھی لے ہی لیں گے لیکن اس کے لئے پولیسی الگ ہونی چاہیے کیونکہ وہ ففت پرونس بن چکا ہے ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی اجازت کے بغیر لوگوں کی مرضی کے بغیر بنا ہے لیکن بن چکا ہے پاکستان کا ففت پرونس لیکن دیکھئے لوگ جو ہے نا وہ آفٹر آل وہ پورا علاقہ جو ہے لڈاک کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور لڈاک میں میں گئی تھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی میرے ویڈیو موجود بھی ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں جو لڈاک میں دو ویڈیوز ہیں ایک تو لڈاک میں جو گھومنے والا ویڈیو وہ نہیں لیکن جہاں پہ میں لوگوں سے میں نے بات کی جہاں پہ وہ کلیر بول رہے ہیں کہ اور کبھی چائنہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارا لینڈ لے گا آخر نسل تو وہی ہے لڈاک گلگٹ والدستان تو یہ اگین آل ٹیلیو جو ڈیفرنس آف اپینین ہے انڈیا کو لنے تر یہ صرف اسی لیے ہے کیونکہ پاکستان نے اس طرح کی ذہنیت لوگوں میں ڈالی ہے ایک ایک ایڈیمکس ایک ایڈیمکس کے تھو جو ان کی ایڈیوکیشن پالیسی ہے اس کے تھو جو ان کے جو لیڈرز تقریریں کرتے ہیں اس کے تھو ایسے کر کے ستر سالوں سے لوگوں کے دماغ میں ذہنیت میں صرف انڈیا کے خلاف زہر اگلا گیا ہے زاہر بات ہے کہ جب وہاں کے لوگ ریڈی نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ انڈیا تو دشمن ہے ہی ہے پاکستان بھی دشمن ہے ہم کہاں جائیں گے ایسے سچویشن میں ایک سائیڈ کو جو ہے سمارٹلی کام لینا پڑے گا انڈیا اگر اس زمین کو چاہتا ہے تو سمارٹلی پہلے لوگوں کو اپنی طرف کرنا ہے اور ہم اس چیز میں ماہر ہیں ہم کری لیں گے انشاءاللہ ایک فیکٹر چائنہ بھی آتا ہے چائنہ کے سی پیک کے حوالے سے پی او جے کے اور گلگت بلتستان میں کافی انویسمنٹ ہیں کافی چیزیں ہیں ان کے سیناریو کے پاکستان ٹوپ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ پی او جے کے ان گلگت بلتستان کمس بیک تو بھارت تو آپ ایز جرنلیسٹ ویل انفارمڈ ہوتی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ بھارت بھارت اونر آل دوز ایگریمنٹس آف چائنہ دیکھیں بھارت جو ہے it is all about progress بھارت صرف progress دیکھتا ہے positivity دیکھتا ہے بھارت کو اگر لگتا ہے کہ وہاں پہ ان پروجیکس کے ہونے سے عوام کا اس میں فائدہ ہے تو شاید ایسی کوئی policy آ سکتی ہے جس میں بھارت چائنہ کو بولے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس لانگ اس آپ ان لیمٹس میں رہو ہم آپ کو یہاں پر یہ پروجیکس چلانے دیں گے there is no problem because دیکھو negative strategy بھارت میں نہیں ہے بھارت میں کبھی نہیں رہی ہے بھارت never thinks کہ جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز جہاں پر بھارت کو لگے کہ اس کی عوام کا نقصان ہے بھارت وہ نہیں کرے اور جہاں بھی بھارت کو لگے کہ اس سے میری عوام کا فائدہ ہے اور شاید ہمارا بھی فائدہ ہے کیونکہ اگر وہ حصہ ہم نے لیا تو وہاں پر جو infrastructure پھر سے ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا اس میں ہمارا بھی تو نقصان ہے تو economically بھارت نے ہمیشہ صحیح decisions ہی لیے ہیں اور آگے بھی صحیح decisions لے گا عزیز دوستوں یانا جی کا ایک کردار تو کشمیر کی بیٹی ہے تو دوسرا کردار اور اب جرنلیسٹ کی حیثیت سے ہم ان سے کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے سب سے پہلے یانا جی یہ بتائیے کہ یہ جو بھارت میں فارمرز پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کو لے کے آپ کیسے دیکھیں دیکھیں بہت ہی amusing fact ہے کہ مہنگی مہنگی گاڑیوں میں آ رہے ہیں دس ہزار کا پینشن مانگنے کے لیے عجیب نہیں لگتا آپ کو اور اس طرح سے مطلب اتنی چیزیں اور جہاں تک مجھے پتا ہے کہ کئی سٹیٹس میں کئی بی جے پی سٹیٹس میں جو ہے ایم ایس پی کا تو مجھے پتا نہیں لیکن ڈائریکٹ پارمرز سے خریدی اللہ کیا گیا ہے i think بائیس یا اٹھارہ سٹیٹس میں ڈائریکٹ خریدی اللہ کی گئی ہے بہت سارے سٹیٹس میں جو ہیں ان کی مانگیں کہیناتیں پوری کی گئی ہیں in fact جو بی جے پی کی سٹیٹس نہیں ہیں ملے چلے گئے راہل گاندی پھر جب فارمرز کو ملے چلے گئے پھر اس کے ترند بعد وہ پروٹیس شروع ہو گیا مطلب یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا اور پھر امیڈیٹلی پروٹیس شروع ہونے کے کچھ گھنٹوں میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ کانگریس آئے گی تو ایم ایس پی پکا ہے یوں ایسی چیزیں اور فارمرز کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اتنے سارے سکیمز کیا بولتے ہیں مطلب اتنے بینیفٹس چاہیے ان کو لیکن ٹیکس ایک روپیہ نہیں دینا ہے یانا جی پروٹیس تو فارمرز کے یہاں بھی ہو رہے ہیں اور یہاں انگلینڈ میں بھی ہو رہے ہیں ہزاروں ٹرک سڑکوں پہ ہیں اور ان کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جا رہا ہے وارٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا ہے کل سپین میں بہت زیادہ پٹائی کیے فارمروں کی لیکن یہاں کے فارمرز ایک جنگ والی صورت کے حال پہ نہیں آئے وہ اپنی گاڑیوں پہ آکے بکتر وہ لگا کر نہیں آئے کرینے لے کے وہ پتنگ سے اور ان کے بیچ ان کے بیچ کوئی خالستانی ایلیمنٹس نہیں آئے ہوں گے جو آزادی مانگ رہے ہیں یوکے سے یہ صرف ہمارے ہی عام ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ ہے فارمرز کا اس میں بھی خالستانی ہو جاتے ہیں یانا جی میں ابھی بھارت آیا تھا اور میں گجرات میں عامدہ باد میں جب آٹو میں بیٹھ کے وہ پتنگ فیسٹیول میں رات کو پتنگ مارکٹ میں جا رہا تھا تو میرے ہوسٹ جو تھے وہ ہندو تھے تو رکشے والا مسلمان تھا تو اس کو چھیڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ارے بائی صاحب یہ دیکھیں یہ پاکستان سے آیا ہے اور یہ ہمیں گالیاں دے رہا ہے کہ تم لوگ یہاں پہ مسلمانوں پہ اتنا تیہ چار کر رہو تو آپ بتاو اس کو ذرا کیا حالت ہے تو رکشے والے نے سائٹ پہ رکشہ رکھتے مڑ کے مجھے دیکھا اور مجھے کہتا ہے تو پاگل واگل ہے تجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کیا حالت ہے تمہارے اپنے پاکستانیوں کی حالت کیا جا کے وہاں پہ دیکھ میں نے وہاں پہ جنرلی مسلمانوں کا رویہ دیکھا ہے کہ لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ حل دھوانی میں یہ مسلمانوں تو ہو گیا آپ کے ہاں کی کچھ جنرلیسٹ ہیں عرفہ خانم اور رانہ یوب اور اس ٹائپ کے بہت زیادہ رونا دھونا ویکٹم کار لے کے چل پڑتی ہیں آپ بینگ مسلم انگین آپ کا کیا خیال ہے بھارت میں مسلمان اپریسٹ ہے یا خوش ہے دیکھیں یہ جو ون سائٹڈ رونا دھونا کرتی ہیں ہمیشہ سیلیکٹیو آؤٹریج کرتے ہیں ہمیشہ اس کی وجہ سے سوسائٹی پولرائز ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو انگریزوں کا جو مقصد تھا ہمیں بانٹنے کا وہ مقصد آج بھی مکمل ہو رہا ہے اور یہ جو سیلیکٹیو آؤٹریج اور رونا دھونا یہ صرف مسلم جنرلسٹ نہیں کرتے کئی ساری سوشل میڈیا انفیونسز ہیں کئی سارے مینسٹریم میڈیا جنرلسٹ ہیں جو ہندو سائٹ سے بھی یہی کرتے ہیں ہر ایک اب دیکھو یوکے میں جہاں تک مجھے پتا ہے جب کوئی ریپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی فلانے بندے نے یہاں پر کرائم کیا چوری کی بینک لوٹا یا کچھ کیا یا سگنل توڑا اس کا مت وہاں پر ریلیجن لکھا جاتا ہے اس کا ریلیجن نہیں لکھا جاتا ہے اس کا بس نام بھی نہیں لکھتے کئی تفاہ بس لکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تاکہ کسی ایک سمودائے کو جو ہے پوری سوسائٹی جج نہ کرے لیکن کیا اس طرح کی ریسپونسیبل جرنلزم انڈیا میں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے ہر جگہ آپ کو جو کلپریٹ ہے جو پرپٹریٹر ہے آپ کو اس کا ریلیجن دکھانے کی کیا ضرورت ہے پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو جو سوشل میڈیا انفلنسز ہیں جو ہر چیز کو ریلیجن دیتے ہیں چاہے مسلم ہو یا ہندو ہو ان کو کس طرح سے کھلا چھوڑا ہوا ہے اور کیوں کیا بھئی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو انگریزوں کا مقصد تھا ہمیں باٹنے کا ہندو مسلم کے مددے پہ باٹنے کا مقصد پورا ہو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں روز صبح اٹھ کے ہندووں کو گالی دیتے ہیں کسی ہر ایک جہاں پر بھی کسی مسلم نے کچھ کر دیا اس کو ایسے چھاپ دیتے کہ مسلم راب بینک یہ مسلم ٹرابل گرل آپ کو مسلم کیوں بولنے کی ضرور کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ ہر ایک مسلم یہ کرے گا میں جا کر کسی میں جا کر کہ بینک راب کروں گی تو پھر آپ ہر ایک مسلم کو اس طرح سے کریں گے یا اس طرح کی ریڈیکل آئیزیشن ہے چاہے کسی نے نپور شرمہ کو سپورٹ کر گیا تو آپ اس کا سر کلام کر دو گے کسی نے گائے بینس پالی تو شک کر اس کو آپ زبا کر دو گے یہ کہہ کہ گائے کی تذکری کر رہا تھا اگر گائے کی تذکری گلت ہے یہ تو میں بھی مانتی ہوں لیکن اس کے لئے لاؤز ہونے چاہیے آپ کیا ان کو لنچ کر دوگے دن دہارے یہ طریقہ ہے تو یہ جو ہے پولرائزیشن کو روکنے کیلئے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لیکن کیا ہے کہ وہ ہو جاتا ہے کہ ان کے خلاف کیوں ہے ایکس مسلم ساحل لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کمپلین کر کے ان کے اکاؤنٹ بن کر رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ رسپونسیبی گورنمنٹ ہے اور جہاں بھی ان کو لگتا ہے کسی نے حد پار کر دی ہے تو وہاں پر دیکھیں حلدوانی میں جو ہو رہا ہے جو وہاں پر ہوا وہاں پر جو ڈی ایم صاحبہ کے خلاف جو ثبوت اکھٹے ہو رہے ہیں کہ بھائی کئی جگہوں پر مسلم جو ہیں دیار انوسنٹ ان کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا یہ کون کر رہے یہ ہندو پترکار کر رہے جو سچ کے ساتھ کھڑے آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہو یہ ہندو مسلم مت کرو یہ ہمیں باتنے کی ترقیب ہیں بس اور کئی جگہوں پر بوٹ بٹورنے کی ترقیب یہ مت کرو آپ جیسے آپ نے کہا مسلمان بھارت کے بہت خوش ہے اور there is no reason کہ ہم ہم کوئی سیغ تھوڑی لگے ہم جہاں ہندو دیکھیں ان کو مارنے کے لئے لیکن ہاں ایک چیز ہے تنظیم ہے دار پلانا دار بستانا ان کو بند کرو جب یہ سعودی میں نہیں ہے جب یہ ایجپ میں نہیں ہے گزوائ ہند کی جو دیو کو دیو کا بھوت بنا کر اس کو بند کر دو ایسے نام سے آپ اینڈیا میں کیسے چلا ستتے ہو بھائی اتنے ووٹوں کے بھوکے ہو کہ اس طرح کی ادارے آپ چلا رہے ہو ان کی وجہ سے ہندوز بھی ڈرے بے ہیں کہ پتانی سوسائیٹی میں کیا ہماری بچیوں کو کریں گے ہماری لوگوں کو ماریں گے سر کلام کریں گے جیسے کنیہ لال کو ہندو بھی ڈرے ہو ہیں مسلم بھی ڈرے ہو ہیں ہر جگہ ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے جو انوسنٹ مسلم ہیں وہ بھی بدنام ہیں ان ساری اداروں کی وجہ سے ان اداروں کو ہی بند کر دو یانا جی بھارت میں چناؤ ہونے والے ہیں الیکشن ز قریب ہیں اور جورج سوروس نے لاسٹ یر کہا تھا کہ ہم اس بار بی جی پی کو نہیں جیت نہیں دیں گے ایک امریکن بلیونر ایک ایک سسٹم کا ڈان وہ یہ بات کر رہا ہے بھارت کے الیکشن کے حوالے سے تو آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ حل دوانی میں ہو رہے یا فارمرز پروٹیسٹ ہو رہے تو یہ سب الیکشن ز کا ہی ہے جیسے آپ نے کہ الیکشن کے قریب کیوں ہو رہے تو آپ کا خیال ہے الیکشن کو لے کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے موڈی جی کہیں نہیں جانے والے موڈی جی آنے والے آپ ان کا ریٹنگ دیکھو لیڈر ریٹنگ جی موڈی جی نے ہماری دیش کی عزت بڑھائی جو ہمارے دیش کے جو پولیسیز بنے ہیں جو عوام کے لیے انہوں نے کیا جیسے وہ ہمارے لیے روئے تھے جب ہم کووڈ میں مر رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جو باقی دیشن میں اتنی جگہوں پہ جاتی ہوں آپ سب کو پتا ہے میں اتنا ٹرائیول کاتی ہوں پیپل جلیس آف اس لوگ جلتے ہم سے کہ موڈی جی ہمارے ریڈر یہ چیز یاد رکھنا بوٹ دینے سے پہلے ہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی کسی بھکت ہوں بھکت ہوں اند بھکت نہیں یہ بھکت ہوں اند بھکت نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ ہماری top governance ہے چاہے وہ موڈی جی ہے یا ہماری defense minister ہے یا امیرشا صاحب ہے نو بڑی وانس اند بھکت بھائی بھائی کوئی پرابلم ہے ہمیں بتاو ہم سولو کرنا چاہتے ہیں یہ اس طرح کی گورمنٹ ہے تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہندو توقع گان گانے سے ہماری government ہم سے impress ہو جائے گی ایسا نہیں ہے میں یوگی جی کے بارے میں بتا دوں یوگی جی آپ دیکھو پتا نہیں کیوں سیاست اس طرح کرتے ہے یوگی جی کے دربار میں زیادہ مسلم بھی بیٹھے ہوتے ہیں میں ایک بھی مسلم کو نہیں ملی ہوں اتر پردیش میں یوگی جی کے خلاف کچھ سننے کے لئے تیار ہے یوگی جی سچ مچ اپنے سٹیزن سے پیار کرتے ہیں مگر بولتے کیا ہے جا کر گیان واپی کی بات کریں گے کہ جا کر بولیں گے ہلال کو بہن کر تو کیوں آپ کو بول لائے جب آپ کے سٹیٹ میں آپ نے اتنا first class infrastructure کھڑا کر کے دی ہیں لوگ کو جا جنرائیٹ کر دی ہیں بھائی انویس میں اپنی سٹیٹ میں law and order میں کیا فرنٹیسٹک کام کیا اتر پردیش میں میں شوق ہوگی حیران ہوگی پھر کیوں بھائی پھر کیوں آپ کو ہندو ہندو والی باتیں کرنی کیوں آپ کو اس طرح سے خود کو دکھانا ہے کیوں دکھانا ہے مطلب میڈیا میں ایسے کیوں دکھانا تو یہ جو پولرائیزیشن والی پولیٹکس خدا کے واسطے اس کو بند کرو ٹھیک ہے نو لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا ہو جی بھارت کے والے سے آخری سوال ہے کہ الیکشن کے بعد سنا ہے کہ لیجسلیشن پر زیادہ توجہ ہوگی یونیفرم سیویل کوڈ آئے گا نیشنل پوپولیشن ریجسٹر ہوگا تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے یونیفرم سیویل کوڈ یہاں پہ بھی ہے پوپولیشن ریجسٹر یہاں پہ بہت ضروری ہے کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ کیا مطلب ہے کاغذ نہیں دکھائیں بھائی کون ہوتے ہو تم کاغذ نہیں دکھاؤ کوئی روہنگ گیا موٹھا کے چلا آجاتا ہے کوئی پاکستان سے آجاتی ہے آئی تو آئی چار بچے لائی کیوں بھائی ہم کنی دھرمشالہ کھول کر بیٹھے ہم انڈیا میں ہمارے اپنے لوگ ہیں ہم پہلے jobs ان کو دیں گے UCC NPR بہت ضروری ہے CAA بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے کچھ بھائی بہن جو وہ پرسیکیوٹ ہے تو بھائی خود کو بھارتی بھولو سی در فلائٹ پکڑو نکل جاؤ سی آفغان جہاں آپ کو شریعہ چاہیی آپ نکل جاؤ سی آفغان یہاں پہ انڈیا میں UCC آ کر ہی آرمی اپنی مطلب کے وہی آزمائے ہوئے پی ڈی ایم سرکار لے کے آئی ہے اب پاکستان کے حالات کو کیسے دیکھتی پاکستان کا میں یہ کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کی ووٹ کی کوئی بالیو نہیں ہے جس طرح سے بیلٹ کے دوران وہ وہاں پر ہوئی ہے اور پھر بھی اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان مجھورٹی تھمپنگ مجھورٹی سے جیتے ہیں لیکن جتنے دیا نہیں گیا کہا جا رہا ہے کہ جب ریزلٹس ڈیکلیر کرنے سے ایک دن پہلے سارے ووٹس کو سکراب کر دیا گیا اور اگدم مطلب cut to cut عمران خان کو اتنے نواز شریف کو اتنے ایسے ووٹس دکھائے گئے باقی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس ہیں ان کو کوئی ریزلٹس ہی نہیں ایسے تو پوسیبل ہے نہیں تو اسی سے سمجھ آتا ہے کہ وہاں پر رگنگ کی گئی ہے اور جن کو لوگوں نے ووٹ کیا وہ تو جیل میں ہے تو یہ بہت ہی افسوس ناک حالات ہیں وہاں پر جس طرح سے ہو رہا ہے ایک ڈیموپریسی کے نام پر مزاق کیا جا رہا ہے آرمی مہا کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنا پاور ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہر جو ہماران خان زندہ ہے جیل میں لیکن زندہ ہے وہ بھی آرمی کل چاہے تو آرمی کے لیے اتنا ایزی ہے اس کو مروا دینا بہت ہی دینجرس سچویشن ہے لوگوں کے لیے میرے کچھ social میڈیا انفلونسر ہیں جو social میڈیا انفلونسر ہیں یوٹیوب بلوگر ہیں ان کو ہمیشہ بھارت کے ساتھ دوستی کی بات کر ہمیشہ solutions ڈھون تے رہتے ہیں کیسے دوستی کی جائے ان کو اٹھا کر لے جاتے پوشت آچ ہوتی ہے ان کو دھمکیا دی جاتی ہیں تو مطلب یہ کیا طریقہ ہے سیڈیس لی آئی ڈون لوگ کیسے جیتے ہیں یانا جی دو سوال ہیں آخری دو سوال ایک تو یہ بتائیے کہ میں سندھ سے ہوں اور سندھ اور بلوچستان کے پی کے پاکستان کی پنجابی ڈومینیٹڈ آرمی سے تنگ ہے اور ہم تو میں تو سیدھا سندھ دیش کی آزادی اور بلوچستان کی آزادی کے لیے بات کرتا ہوں ہم پیسفل لوگ ہیں لیکن باقاعدہ وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے بلوچستان میں آپ نہیں سمجھتے کہ آزادی کی موومنٹ ہے بلوچستان سندھ دیش کی پی کے پتھانوں کی بھارت کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ بغیر سپورٹ کے تو بنگلہ دیش بھی نہ بنتا اگر بھارت میں سپورٹ نہ کی ہوتی ورنہ جنو سائیڈ ہو رہا تھا بنگلیوں کا اور ہوتا رہتا اگر بھارت نے انٹروین نہ کیا ہوتا تو ہم بھی بھارت کے بچے ہیں اکھنڈ بھارت ایک نقشہ کا نام نہیں اکھنڈ بھارت ایک ریجن کا نام ہے اور ہم بھی اس کا حصہ بھارت کو ہماری مدد نہیں کرنی چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھارت کو پوری مدد کرنی چاہیے میں مانتی ہوں لیکن جس طرح کی پالیسی ہماری ہے جس طرح کی امریکہ کی پکڑ ہے پاکستان پہ پھر امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈپلومسی کی پالیسی ہے ان سب چیزوں کی ویسے ہم اوپن ہیلپ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن چاہتے تو یہ ہی ہے سارے بھارتی کی سندھ بھی آزاد ہو جائے جو ہماری پشتون برادری ہے جو ہمیشہ افغان ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں افغان پیپل ان کا جو ایریا ہے پشتون بنانا سپورٹ کرتے ہیں مطلب آئیڈیو لوجیکلی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ بھی درد کا رشتہ ہے انڈیا کو مگر ہم اوپن لی جو ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے بکا اوپل ڈیپلومیسی جن کو شاید چینج ہونے کی ضرور عزیز دوستو پچھلے دنوں جو بوٹش پارلیمنٹ میں پروگرام ہوا تھا وہاں پہ میں بھی موجود تھا اور جب کلوزنگ سٹیٹمنٹ یانا جی سے مانگا گیا تو یانا جی نے وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کی جس سے وہاں پہ موجود کئی ممبرز آف پارلیمنٹ اور ساری پبلک نے کئی کافی دیر تک تعلیہ بجائیں اور ہر تھوڑی در بات تعلی بچتی تھی اس حوالے سیانا جی سے بات کرنے سے پہلے میں اپنا ایک 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 سامنے رکھوں گا کہ جب میں 1990 میں بیلجیم آیا تو میں نے پولیٹیکل ازائلم دی اور پولیٹیکل ازائلم کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ اپنے ملک میں پاکستان میں خطرے میں ہے لیکن وہ پاکستان ریگلر لی جاتی ہے اس کو ملینز آف ڈالر اس نام پہ دیئے گئے کہ وہ پختون لڑکیوں کے لیے کچھ کرے گی لیکن نہ تو پاکستان کی پختون برادری کے لیے نہ افغانستان کی پختون برادری کے لیے اس نے کچھ کیا گریٹا ٹھون برگ ملالا یوسف زئی ایک سکیم ہے ویسٹ کے ایک سسٹم کا لیکن ان کو ہماری یانا جی بہت اچھی طریق سا جانتی ہیں تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ریفرنس دیا تھا ملالا یوسف زئی تو اگر آپ ملالا یوسف زئی ہوتی تو میں اس مسلم لڑکی جو ہے انڈیا میں بہت خوش ہے بہت سیف ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ریفیوج پہ بھاگنے کی ٹھیک ہے ایوانٹی تو سلاپ دس آن دو فیسس آف دوز ٹول کٹ میمبرز جو پیسے لے لے کر ایک ٹوئیٹ کرنے کی لاکھوں روپے لیتے ہیں پیسے لے کر انڈیا کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پہ یوکی میں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو جیسے آپ نے کہا ان کو پختون لڑکیوں کے لیے ان کو لڑکیوں کو فرمان کرنے کے لیے کام کرنے کی ان سے امید تھی کہ یہ کام کریں کیونکہ اس کو کیوں گولی ماری گئی ملالا کو کہتی ہے کہ اس کو گولی ماری گئی کیونکہ یہ ایجوکیٹ ہونا چاہتی تھی تو یہ ان لڑکیوں کے لیے آواز اٹھائے جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے بیکاوز اف ایجوکیل ایجوکیشن کی ایجوکیشن جن کو اجازت نہیں ملتی ان کے لیے آواز اٹھائے نا انڈیا میں کون سی ایسی لڑکی ہے جس کو ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے یا ایجوکیشن ملنے سے روکا جا رہا ہے تو آپ انڈیا کے خلاف کیوں آواز اٹھا رہے ہو جو آپ کا کام ہے وہ کرو رہے ہو آپ آتے ہو یہاں پر ریفیوج لے کر اور یہاں پہ بیٹھ کے دوسرے کنٹریز کے بارے میں آپ کو کمنٹ کرنے کا حق کس نے دیا کیا آپ انڈیا کبھی آئے ہو کیا آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں بیٹھ کے آپ آئیس آئی کا ایجنڈا چلا ہوگے یوکی میں ریفیوجی بن کر اور آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی لڑکیں چھو بیٹھیں گی یہ نہیں ہونے والے یانا جی اور ہماری دعائیں پرارتنا آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ایک طرح کا جہاد کر رہی ہیں کیونکہ سچ بول جہاد جہاد is نوٹ وائیولنس جہاد is نیم آئیڈی ایڈیولوجی کہ آپ سچ بھاگ چکے ہیں کئی اروندتی روائز ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں ریفیوج لے جو بھارت کو اسی بدنامی برداشت نہیں کر سکتی اور میں اس کے خلاف لڑوں دوسرا میرا جہاد یہ بھی ہے جو اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں جو ایکسٹریمیسٹ ریڈیکلز جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے حدیث خود لکھ کر لے آتے سامنے کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے کافروں کو مارنا ہے مائنورٹیز کی رائٹس چھینی ہے ایسے کرنا ہے ویسے ہندو کے خلاف آواز اٹھا یہ سب جو غلط غلط چیزیں اسلام کو پولیٹسائز کرتے ہیں ایک وہ ریلیجن ہے جیسے آپ نے مجھے سمجھایا کہ عبادت کریں سپیرچول رہیں چاریٹی کریں زکاة دیں روزے رکھیں یہ سب اچھی چیزیں ہیں نماز پڑھیں لیکن اگر آپ اس طرح اسلام کو اگر آپ سپریڈ کروگے اسلام کو بدنام کروگے اس کو پولیٹکل بناکی وہ تو پولیٹکل ریلیجن ہے ہی نہیں قرآن میں کوئنس کی لائن دی گئی ہے جو سیاست سے جڑی بھی کوئی نہیں اور جہاں بھائی دیکھو اس میں کافروں کو مارنے کا فرمان دیا گیا ہے لیکن ایسا تو ہے نہیں لیکن سب سے زیادہ ہمیں بدنام یہ لوگ نہیں کرتے سب سے زیادہ ہمیں بدنام وہ ادارے کرتے ہیں دیو بند یہ وہ جو اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ ہمیں سب سے زیادہ بدنام کرتے جس کی وجہ سے لوگ ہندو کو اٹیک کرتے جا کر یا سٹون پیلٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ مدرسہ کے لئے جب کلوزنگ آرڈر آیا تھا تو تاریخ رضا جیسے کہ تاریخ رضا اس نے اسلام کو use کیا ہے جو اسلام کو use کرتے ہیں ان کے اوپر سخت پابندی ہونی چاہیے تھانک ی مجھ ان کے خلاف جی جی اور جاری رہے گا اور ہمارا یہ common goal ہے اور تھانک ی مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کافی لوگ آپ سے بات کرنے کے لئے ویٹ کر رہے ہیں آپ نے پھر بھی ٹائم دیا تھانک تھانک ی سو مجھ چاہیے چلے جی ویڈیو ختم ہوگی بھائی ساب بڑا جگرہ کرتے یہ ویڈیو دیکھیں اور بھائی ویڈیو کافی نمبی تھی بیتالیس میرل کی لگوات ویڈیو تھی اور باقی بات یہ ہے کہ بھائی جانہ میر نے کافی پوائنٹ اٹھائے آر اف جاکیہ صاحب نے بہت سوال کیے اس میں اندرون امبرون تھی سارے سوال کیے کئی مدد پاکستان کو توڑنے کی بات ہو رہی تھی بھائی صاحب اس لحاظ سے آپ ان کو کیا کہیں گے وہ تو کہہ رہی تھی کہ ہم ایک سوال کی آرہ رہ جاتی صاحب نے گلگت بلوچستان کو علاق کریں گلگت بلوچستان بلوچستان کو بلوچستان 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 تشمنی ہے پنجاب جرمول نے لہذا پاکستان اور پنجاب بلوچستان بلوچستان کیوں کارڈا تھا اس سمیں وہ تو اس کے ساتھ ایک منٹ بائی مکمل نہیں 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 آپ کے پرائیم میسٹر امیران نے کیا بولا تھا اس کے تین اور چار ٹکرے ہوگے اس نے مللہ دی بات بھلت کیا نہیں ہم نے تب بھی اس کو کہا کہ اس نے غرط میں ن ڈی آئی اس ہی آئے اگر ن ہی آئی ہی ڈی ایسا 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 وہ یا سنتو لے وہ یا سنتو لے اس کی زیادہ چیڑ آگی اپنا چاہتا ہے اب اچھا بھی چیڑ کے ہی گولتا ہے اب اچھا بھی سمجھے گولتا ہے چیہ سی آپ کی دوگرہ پلی سی جاتے ہماری روزا پلی سی ہے ایک مطلب اسران کے پاس میں خدا پناہ بہتا ہے اپنے سکتے میں ملالہ نہیں ہوں ایک مطلب اس کے لونہ رو رہی ہے ایک مطلب اسران کے بارے بھی اس مطلب کو چیڑ ہوتی ہے اپنے سر کرنے پر چیڑ ہوتی ہو اور خود کے بارے بھی جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی دیکھ رہا اسلام کے ساتھ بگاڑ انہوں نے پیدا کیا ہے اور کس نے کیا ہے کیا بگاڑ انہوں نے پیدا کیا ہے یہ جھوٹی مانگڑا سٹوریاں حدیثیں پرانی پرانی پتن ہیں بھی وہ کس نے کیا ہے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہ ہمارے کنگری میں اپلائی ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے ہیں اسلام کو بدنام یہ غلط بار ہے مسلموں کا نہیں بھائی صاحب پاکستانی خود مسلمانوں کا ہے چلو ہو گیا اب تو بھی چاہتا ہے کہ ٹکڑے ہو پاکستان کے بھائی صاحب ہمارے بڑوں نے بول دیا ہوں گا تو بھائی صاحب دوسرے تو آرہ اس پہ نہیں چاہ رہے ہیں اگر وہ چاہ رہا تو بھائی صاحب ہو گا وہ چاہ رہے ہیں یہ سبیچا ہے بولا کہ میں چاہتا ہے بولا تا اس نے اس نے اس کی بھائی بھائی صاحب اس کے ٹکڑے ہو گیا ایسا بھی بہت ہوتا ہے 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 اگر پر بات یہاں کہنے کا مطافی ہے ابھی بھی ہی Inham cah امراہ کابھڑے ہوں میں بلا تو کا خوس ہوا اسے پکڑ ٹکڑے کینا چاہتا وہ اس کا میں مقت ہوا اس کا مطلب بتا میں مطلب نہیں بتا میں مجھے بطا اس نے کہا کہ میں ٹکڑے کر دوں گا اب یہ آپ مجھے کہ تمул استفادئ سیزا اس نے کہا ہندوستان کو انٹرپیر کرنا چاہیے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے آرہ بجاکیا نے یہ کہا ہندوستان کو مدد کرنی چاہیے پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے کہ نہیں اس نے کہا کرنی چاہیے کیونکہ یہ اکھانڈ بارت کا حصہ ہے تو پنجابیوں سے کونسی دکھنی ہے پنجابیوں سے تو ڈرکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کالیستان بنانا ہے یہ تو دہشت کرتے ہیں ان کی تو بات کریں گے نہیں پنجابی بھائی سارے دہشت کرتے ہیں پنجابی ایسے کسان وہاں نکلے ہوئے ہیں ہمیں دہشت کرتے ہیں ہمیں دہشت کرتے ہیں پنجابی گھر بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ان کو حق مل گیا ہے ان کو اپنے کنٹری کے نظام کو دربارم کرو تو اپنے لوگوں کی جگیریں جتا دیں جو ان کو جلا دو سڑکوں کو جام کر دو اس سکنٹری کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائے ہیں جو پنجابی چھتر سالوں سے نہیں ہوئے تو ان کی مانگے پوری کرتے ہیں وہ اب الیکشن گیا رہا ہے پہلے سال ان کو نہیں تھا وہ دیشن نے جو باتے کیا تھے کرتے پورے ان کے ان کے پیڑے میں دہشت کرتے ہیں ایک بندہ ہمارے کنٹری کو توڑنے کھپاپ کر رہے ہیں اس پر واوا کر دے کیوں کریں بھائی کارپر کی وجہ صاحب کو بڑی چیڑے کیوں اس کو روکا جا رہا ہے زبردست کی خیران کو یہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے بھائے صاحب اگر مسلمان جاتی ہیں نا مسلمان جاتی ہیں نا تو بھائے صاحب ہندو بھی جاتی ہیں گائے کے نام پر وہ بھی مسلمانوں کے گلے کاٹتے ہیں جائے شریرام کے نارضوں نہیں تکاتے ان کے بھی کترے ہاں میرا پر بھائیوں بھدود ہیں میں کہا سکتا ہوں گھر کیسے بھائی کیسے بھائی متزمانوں کو مہارا ہے صرف ایک جائے شریرام کے نارے لگانے پر جو نہیں لگا رہا اس کو بھائی کارٹ رہے ہیں یہ بات وہ کرے تھی کٹرواد جو ہے وہ خود بتا رہی تھی میں نہیں کہنا میرے لفظ نہیں ہے بھائے صاحب یہ خامیاں ہیں بھائی کس میں کوئی دوری رائے نہیں کہ جو مسلم بھی کٹر ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں بلاس فیمی کے نام پر مسلمانوں کو مارا ہے بھائی صاحب آپس بھائی بلاس فیمی کے نام پر اور بھائی اگر یہ بلاس فیمی ہے تو وہ بھی بلاس فیمی ہے جو غائل کی تذکریف ہے مسلمانوں کو مارٹے ہیں بلکب سیم چیز ہوئی سیم چیز ہوئی کوئی فرق نہیں حالانکہ بھائی صاحب جہاں پر بھی کٹرواد ہے اس سے بھائی اگر اندوستان میں ہو رہی ہے چلوہ پاکستان کا تو ویسے بیڑا دھرک ہے اندوستان میں رہا ہوتا ہے وہاں پر قانون ہے اس کا لاس ہوتا ہے کہ رہے نا یوکی ریتیاں آپ کی بات کی اصاف جہرے بھئی کہ یوکی ریتیاں آپ اگر سی ایم ہے تو وہ صرف اکیلے مسلمانوں یا ہیڈووں کے نہیں ہیں وہ سب کے سی ایمیں بلکل ایمی کے سی ایمیں ایسی بہت ہوتا ہے جس طرح ہم نے صرف جہرے کرپشن کو ختم کیا گھنڈا کو ختم کیا بہت ساری چیزیں انہوں نے صداری انکلائی میں لے کر آئے ہیں لیک نہیں وہاں پر بھی کئی نا کئی تکلیف زیادہ مسلمانوں پہ ہی گئی ہے ہاں جی بلکل مسلمانوں کو بلال ہونا اپنے کنٹری میں بلال لیتے ہیں تیرے جیسے گھردار بیٹھے ہوئیں بلال لیتے ہیں میرے جیسے گھردار بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے گھردار جو کنٹری کے ٹکڑے ہو جاتی چکہا کریں اگر ہمارے ہیڈر بول رہے ہیں تو بھائیسا میں بھی اس کے ساتھ کڑا ہوں تو تو نہ دیتا تو نے اس کے ٹوپڑے بول جو دیا ہے کیوں دیا تو نے اتنی چل تھی تو کیوں دیا تو نے دیا نہیں بول تو نے بھی بلادری بیس پر ہی دیا ہے ورنہ میں نے اس کو میں نے پہلے بھی دولا میں نے کسی دانے کے خلاف بول دیا اس کو بڑھنا نا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یا ناویر نے جو بات کی ان بھئی ہم تو اسے اگری کرتے ہیں کہ ملالا یوسف جو ہے وہ لاکھوں روپے دے کر ٹوئٹ کرتی ہیں ان کو نوبل پرائس بہت بڑا ہے کہ وان ہے نوبل پرائس جو ہے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے اور پاکستان میں دنے چلے ایک لوگ کو ہی ملا ہوا بس اس کو ملا جا ہے کہ ڈاکٹر عبدالعسلام تھے اس کو اہم دیا گیا کہ بھگا دیا گیا وہ الگ بات نہیں الگ ایک بہت بڑا نام ہے سائنس کی دنیا میں مقابی تو فاقی باز یہ ہے کہ وہ مہر چھپ کر بیٹھ یہ ہے اس کو ملا رہے ہیں اسے جانا نہیں اس کو جی ایک موقع ملے تھا کہ وہ لڑکیوں کے لیے کچھ کرتکتے ہیں اس کو موقع ملے تھا کہ لڑکیوں کے لیے کچھ کرتکتے ہیں لیکن کچھ نہیں کیا بھگر مجھے یہ بتاؤ رہے ہیں یہاں خود کے جو اندر رہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں آواز تو اس نے بھی اٹھائی یہ تو مانتے ہیں اس نے آواز اٹھائی کے نہیں اٹھائی اس کو بھائی صاحب ایک انٹرنیشنل پوری ورلڈ میں اس نے آواز اٹھائی کے نہیں اٹھائی ایک رتبہ ملا ہے بھائی صاحب وہ لیے کچھ کر سکتی وہ کھڑی ہو جائے نا وہ کہیں پہ کھڑی ہو جائے وہ کہے کہ بھائی صاحب ہمیں کالوجی یونیبرسٹی بنائے ہیں ہمیں اتنا فنڈ چاہیے ہیں دنیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اس کو لیکن آج اس نے آواز اٹھائی ہے جس طرح ہمارے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں اُدھر کاروبار کر رہے ہیں اپنے فیملیاں سیڈر کر رہے ہیں وہ بھی اس نے بھی وہی کام کیا اس پہ یاد ہے پھر اس سے کیا کمپیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اس نے کیا ہے یار اس نے تھوڑی اس کا نام لیا ہے پتہ نے کیا ہے پتہ نے سوچ ہماری گھٹی یہی سوچ ہے تیری اچھی سوچ ہے باقی آج کار بھائی صاحب جہرے بھی کافی یہ کسان پروٹیسٹ کا سیسٹم چلاؤں ہے وہ کسان نہیں کھالا فرمی بولو یار کھالا فرمی بولو کھالا فرمی بولو کہ وہ کسان سے یاد ہے میرے پاس ایک چھوٹا تا کلپ پڑھا ہے اب اس میں پتہ ہے یہ پوری ویڈیو کیا ہے اس کا یہ نہیں پتہ لے کہ کلپ مجھے کسی نے بھیجا تھا کہ بھائی صاحب بھائی صاحب جو ہے نا کچھ سال پہلے خود یہ جو شرطہ آج نہیں نا مار رہے یہی بولا تھا کہ یہ چیز ان کو ملنی چاہیے کسانوں کو اب ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے اس کا اگلا حصہ یہ بھی ہو کہ اگر آپ پورا ٹیکس دیں گے تو آپ کو یہ یہ تاؤتیں ملیں گی بیج بجلی اس طرح کر کے کھار دیں اور مینیمم فکس پرائز ہوتی سپورٹ سپورٹنگ پرائز کہ وہ سرگار اس سے نہ خریدیں یہ گارنٹی دینی ہوتی ہے کہ بھائی اگر آپ ہی فصل جو ہے ہم اس قیمت پر خریدیں گے وہ دینی ہوتی گارنٹی تو موڈی صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا لیکن پھر جو ہے آج وہ اس ہی چیز سے بھاگ رہے ہیں تو اس کے بیچے بھائی کیار ادھر وہ بھی ضرور بتائے گا باقی بھائی جو اگر ہندو مسلم کی نفرت پیدا رہے گی نا سیاستدان بھائی صاحب ہندوستان کی سیاست میں دول میں دوری موڈی صاحب دور میں لیکن ہندو مسلم بہت کانگریس مسلم کھیلتی ہے یہ ہندو کھیلتی ہے اور اسی بیچ گڑ بڑ میں اور لاس کس کا ہوگا کنٹری کا لاس ہوگا بھائی وہ تو اپنی سیاست چمکار ہیں لیکن جو بھائیوں کی طرح اتنے ہزاروں سالوں سے دہ رہے ہیں وہ دشمن بڑھ جائیں گے ایک دوسری کمیونٹی کو اب پتہ چاہتا ہے اگر لڑکی اس سے یہ ثابت سکتا ہے کہ اگر لڑکی ہجاب پہے کے پہن کے جا رہی ہیں نا مسلمان لڑکیاں اکثر ہجاب پہنتی ہیں اور آج سے یہ سالوں سے پہن رہے ہیں بلکل دی بلکل اور آج اگر لڑکی ہجاب پہن کے جاتی تو ہندو جی وہ اگو میں آکے وہ بھگوا لے کر چلا جاتے ہیں بھائی ہم ہی جائیں گے تو یہ جو چیزیں یہ نفرت ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اچھا بھی کام کر رہا ہے وہ بھی دھک رہا ہے تو اس سے بھائی صاحب کنٹری میں گھرابی ہی پیدا ہوتی ہے اس سے کوئی اچھائی بھی پیدا ہو رہی ہے آج اگر آپ کشمیر کے ساتھ اچھے چل رہے ہیں اور کشمیر گانے بھی جاتا ہے لیکن بھائی صاحب ان کو بھی سوشل میڈیا دکھتا ہے کہ کہیں نہ کئی ہندو مسلم بھی یہ چل رہا ہے بلکل اور اس نے یہ بات بقیدہ منچن کی ہے کہ بھائی سوچ ایک جو خاص طور پر مینسٹری میڈیا میں آج جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ مر رہی ہے نا ایک ہندو بیٹھا ہوتا ہے ایک مسلم بیٹھا ہوتا ہوتا ہے ایک مسلم بیٹھا ہوتا ہوتی وہ wozہ بھی چPlات جائٹا ہے کتتنا چلو کس لگا ہے اگر آپ کشمیر کی ط опыт بھی دنگ سے ہوتا ہے کتنا چیزیں دیکھا ہوتا ہے اوہ ان کو سبو رہلاں توں گا ہے ستریک 연ی تک ہے نا بیٹھا ہوتا ہے گتر 이� Tomakhot جاتا ہوتا ہے ستھان سے رہے ہیں سوچ ب막ے ہے اس میں کوئی دوری رائے نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے ڈیویلمنٹ ہو رہے ہیں وہاں کے دعا ہے ہماری سے دعا ہے اور دعا کرتے ہیں بھائی سب اور دعا کر رہے ہیں اور باقی بھائی ہم تو اپنے لئے بھی دعا کریں گے ہم آدھر طرح جب وہ کشمیر آت کیا لینا ہے جو ہم آم چھوپ رہے انہوں میں وہی چھوپنے ہیں پھر ہم بھی عادت رہا کہ میں اگلار کر دیتے ہیں اپنے دوری کا ہم آم چھوپ رہا ہے ہم آم چھوپ رہا ہے کچھ سرکاریں سپورٹ نہ کرتے ہیں امران کان کو اگر انڈیا کے سرکار تھوڑا سا سپورٹ کرتی ہیں امران کان کو تو ہو سکتا ہے کال کو ریلیشن اچھے بھی ہو سکتے تھے کیونکہ بھائی آرمی تو کبھی ہونے نہیں دیکھ ریلیشن اچھی تو ٹھیک ہے بھائی ملتے ہیں اس ساتھ اپنے کی اجازت دیں اللہ اللہ اللہ